اور پنجاب کے کندے پہ یہ بندوق رکھ کے پورے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بندہ پلوچستان میں اگر کو کمنٹ کرتا ہے تو یہ پنجاب پولیس اتر بجوا کے جو کہ ہمارے آئی جی اس وقت ان کے پی رول پہ بیٹھے ہیں ان کے ذاتی میں سمجھتا ہوں پی رول پہ ہے کہ نگران گورنمنٹ کا ایسا کتنا قابل وہ آئی جی ہے کہ جس نے پورے نگران گورنمنٹ میں بھی ٹائم گزارا ہے بھی ابھی بھی وہ ان کا پسندیدہ آئی جی ہے بیٹھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ہر سطح پہ چیلنج کریں ہائی کورڈ میں آپ بھی جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی جا رہے ہیں ہم بحیثیت جماعت ہائی کورڈ میں جا رہے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کریں گے دوسری اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں میں آج بیپس پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے ازادی اصحافت کے علمدار ہیں تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں آپ وفاق میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مرکز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے گورنرشپ لی ہے آپ نے ان سے پریجنٹ شپ لی ہے آپ کیوں نہیں بولتے یہ کوئی یہ کوئی آپ اب سٹین کر جائیں اور اپنے آپ کو آپ یہ وہ جس طرح پنجابیوں میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ گنگلوں تو مٹی چاڑنا اس طرح نہ کریں آپ کا بجٹ سیشن آ رہا ہے آپ ان کا بجٹ پاس نہ ہونے دیں اگر آپ حقیقی طور پر ساتھ ہیں تو ازادی اصحافت کے آپ ساتھ ہیں تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کے دو چار ممبر نہ ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کے پاس عددی اکثریت ہے لیکن مرکز میں آپ اثر ڈال سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے آپ کو کیا مجبوری ہے وزارتیں آنی جانی چیز ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ادھر تو گورنر صاحب کو ٹھیک ہے آپ بلایا گیا ہے کال جا رہے ہیں ہمارے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ لیکن گورنر زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے گورنر یہی کر سکتا ہے کہ ایک دفعہ بھیجے گا پندرہ دن بعد بل آٹومیٹکلی ہو جائے گا پنجاب میں آپ مرکز میں پیپلز پارٹی کو ان کو دینا چاہیے ٹاف ٹائم ان کا پاس نہ ہونے دیں بجٹ تب تو ہم سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی اس بل کے خلاف ہے ادھر وائد ہم یہی سمجھیں گے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے دوسری بات میں یہ عرض کروں گا سیاسی صورتحال پہ آپ سب سے پہلے تو میں مضمت کروں گا بھرپور طریقے سے جس طرح ہمارا سیکرٹیریٹ کو اسلامباد میں گرایا گیا نکوی صاحب اور پرائیم میریسٹر پوری پوری طرح کام کر رہے ہیں شہباز شریف کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو دبانا ہے ہمارے انفرمیشن سیکرٹری روف حسن صاحب پہ حملہ کیا گیا آج پچیس میہ کا دن ہے ہمیں یہ دن نہیں بھولتا کیونکہ ہمارے ورکرز کو دبایا گیا تھا ہمارے ورکرز فیصل ہمارے ایک ورکر تھا جس کو دھکا دے کے درائے راوی سے جس طرح اس کی شہادت ہوئی تو میں یہ ساری چیزیں لاو ان آرڈر کی جو پوزیشن ہے آپ کے سامنے ہیں گندم کی پرکورمنٹ پہ یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ ڈیزاسٹر ہو چکا ہے پنجاب میں کسان بچارہ رول گیا ہے کہ اس وقت گندم کا بتیس لاکھ ٹان جو انہوں نے باہر سے منگوائی ہے اور ڈیڑھ ارب ڈالر کو جو انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے دیکھیں بات سیدھی سی ہے یہ ذین کو قابو کر رہے ہیں لوگوں کے دیفرمیشن بل کو آپ عام نہ سمجھے یہ ایک ابتدائی ڈکٹیٹرشپ کی اور میں جو مسلط کرنے والے ہیں میں ان کو بھی یہ آج کہوں گا کہ آپ اتنا ان کو نہ ڈھاپیں کہ خود ننگے ہو جائیں کہ ہم اب دیکھیں ہماری بات تو یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب ہم خسروں تک پہنچ گئے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے یعنی اتنی مزاق بن رہا ہے یو این او کا ڈیلیگیشن بیٹھا تھا سینٹرل سیکیٹریٹ میں وہاں پہ انہوں نے پولیس اندر داخل کر دی آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں اب جو ڈیفیمیشن بل ہے اس میں آپ پاکستان کا کیا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ بولے کیا ایک الیٹ کلاس رہ گئی ہے آپ نے ایک جگہ پہ آگے بریکٹ لگا دیا کہ ان بندوں کی عزت ہے باقی کی کوئی عزت نہیں آپ آپ اس کو مشتہر کریں اور ہماری جو چودہ امینڈمنٹ ہم نے دی ہیں ایک امینڈمنٹ بھی انہوں نے آہ نہیں اون کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس امینڈمنٹ میں یہی چیزیں کہیں تھی کہ آپ اس کو دوبارہ لے کے جائیں سپیشل کومیٹی کے پاس سپیشل کومیٹی اس کو الیسٹ کریں سپیشل کومیٹی اس کو سیول سوسائٹی کے ساتھ سامنے رکھیں اور سب سے بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ لوگ ہیں آپ لوگوں سے مراد آپ کا پرنٹ میڈیا ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا الیٹرونک میڈیا ہے وہ آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کی زبان پہ انہوں نے قدرن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں اور اس ڈیفرمیشن بل پہ ہماری یہ پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم ڈیفرمیشن بل پہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے اور پہلی دفعہ میڈیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے پنجاب اسیمبلی میں اس بل پہ ان کو ٹف ٹائم دیا ہے اور وہ مجبور ہوئے اور ان کے چہرے سامنے آیا ہے اس ٹک ٹاکر فارم فورڈی سیون کی گورنمنٹ کے کہ انہوں نے کس طرح اوور نائٹ یہ شبخون مارا ہے ازادی اصافت پہ ہے آپ کے سامنے اپنی ڈیفرمیشن بل پہ بات کی اور اس کے بعد انہوں نے اس پر تفصیل سے روشن ڈالی اور اپنی پارٹی کا جو لاحعمل ہے وہ بھی بتایا اور میں ہم سے شکر بزار ہوں کہ اس جمہوری حکومت میں آواز انہوں نے بلند کیا اس پاس میں اور دوسرا انہوں نے اپنی پارٹی کے جو بھی سیاسی مامل جو بھی کی جانے سوالات لیتے ہیں اور سب سے پہلے میں پیچھے وقت سے راجر ریاض صاحب آت اتھائی ہمارے سینئر جرلیس سے ہمارے یونین کے بڑے سرگلدار دی ہے جی راج صاحب سب سے پہلے کسی کی خورت سے رہی ہے ویڈا ریاض صاحب اور پہلے بہت سوالات ایک حسین ہیں جو کرتے ہیں جو تمام سنگیوں کا سنگی بڑھ دیا ہے جو بڑھ کی درست کنانے کے کہ اسی چیز کنی بڑھ کی تکیس تکیر آندہ دوسری بات لیے کہ بہن پر ہمتی نطاع پر جائے تو آپ کا ایک بہت طرح راہا ہے کہ ہمیں ہم سے پوچھا نہیں کیا سکتے ہوئی ہمتی نطاع پر جائے یا پھر سمجھ سے روزہ پر جائے تو اس میں کے سپیٹر کا اتحار ہے اور کچھ کوئی کیا ہوتا ہے تو ایک دانسو آپ یہ پیدا ہے کہ آپ اس نطاع پر جائے سر میں یہ ارز کروں کہ جو ایک نومز ہے نا جی پارلمانی نومز کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ سپیکر اس قسم کے جو حساس معاملات ہوتے ہیں جب کوئی کومیٹی بناتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے ہیں میرے خیال میں ڈیفرمیشن بل سے زیادہ سینسٹیوی معاملہ نہیں تھا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جب یہ کومیٹی کنسٹیوٹ ہوئی تو اس وقت ہمارے تین ممبر رکھے گئے اور اس میں سے جس دن کومیٹی کی میٹنگ بلائی گی ہمارے دو ممبر کی ایٹی سی میں تھی پیش ہی ہمارے ساتھ یہ پرابلم بھی چل رہا ہے سب دوستوں کو پتہ ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ ایک ہمارا ممبر گیا اس نے بقیدہ ان کو نوڈ کروایا اور ہمارا یہ ہی تھا اس وقت بھی موقف کہ آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ اس بل کو لا رہے ہیں اس بل کو آپ آرام سے اس بل کو سیول سوسائٹیز کے لوگ بلائیں اس بل کے لیے آپ سٹیک ہولڈرز کو بلائیں اس وقت بھی ہمارا موقف یہ ہی تھا دوسری بات میں آپ کو جی ارز کروں جب آپ اسیمبلی پروسیجر میں آپ ماشاءاللہ ہمارے سے زیادہ جانتے ہیں میں بھی اسیمبلی کا طالب علمو چونکہ میرا یہ تیسرا ٹینور ہے جو اپوزیشن کی سنجیدگی ہوتی ہے کسی بل کے بارے میں وہ ہوتی ہیں اس کی امنڈمنٹس کہ کیا آپ نے اس پہ ورک کی ہے اگر اسیمبلی میں اپوزیشن اپنی بھرپور امنڈمنٹس دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بل کی مخالفت میں سنجید ہے اور ہمارے پاس عددی اکثریت ہوتی نہیں اپوزیشن کے پاس کہ ہم اس پہ کوئی اور کردار ادا کر سکیں میرے خیال میں اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ڈیفرمیشن بل یا میڈیا ریلیٹڈ کوئی بل میں ہر قسم کے بل کی تو بات نہیں کر سکتا لیکن اس کا مجھے پتہ ہے کہ چودہ امنڈمنٹس آج دن تک کسی بل پہ نہیں آئی ہم نے چودہ امنڈمنٹس دی ہیں اور چودہ امنڈمنٹس میں پھر جب آپ تجاویز ہمارے میڈیا کی جو جائنٹ ایکشن پومیٹی تھی آپ کی جو آپ کی تجاویز آئی تھی تو آئی تینک نائن ایسی تجاویز تھی جو آپ کی اور ہماری آل مو سمیلر تھی تو اس میں ہم نے پوری طرح اپنی امنڈمنٹس دی اور ان امنڈمنٹس پہ ہم نے تقریباً چار گھنٹے ان سے بیعث کی اور دو تین دفعہ تو ان کے منسٹر صاحب بڑے ہائپر ہو گئے ہمارے ساتھ کی ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا ٹائمز آیا کر رہے ہیں یہ ایک ایک بات کو دوبارہ ہماری سر جو پہلی اگر آپ ہماری امنڈمنٹس پڑھیں تو جو پہلی ہماری امنڈمنٹس تھی وہ تھی یہی کہ اس کو دوبارہ سپیشل کومیٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور اس کے بعد یہ سپیشل کومیٹی کو بھیجا جائے میں نے خود اپنی میری اگر آپ سپیچ نکال کے دیکھیں ان امنڈمنٹس پہ تو میں نے بھی سپیکر کو یہی کہا کہ آپ سپیشل کومیٹی کو ریکنسٹیٹیوٹ کریں اور اس بل کو دوبارہ بھیجیں آہ سپیشل کومیٹی کے پاس آپ ہماری امنڈمنٹس دیکھ لیں میں ادھر بھیجوا دوں گا ہم پوری طرح ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ پوزیشن جو ہوتی ہے آپ اس پاس سے بھی میں اتفاق کروں گا جب اس قسم کے آہ اندھیروں میں تیر چلائے جاتے ہیں جب نہ اہل لوگ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے بل بناتے ہیں تو پولیٹیکل مائلیج اس میں ہوتا ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ پولیٹیکل مائلیج تو انہوں نے خود دے دیا ہے کہ ایک ایسا انہوں نے کام کر دیا ہے جس میں مقصد ہی ان لوگوں کا یہی تھا کہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کی ہے تو اس میں ہماری انپورٹس آ بھی چکی ہیں پہلے امنڈمنٹس کی شکل میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب مزید ہم انپورٹس دے رہے ہیں پہلے رفیز صاحب سر پہلے رفیز صاحب سر 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 ہمارے اوپر دو دن پہلے بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں جو ایک ایونٹ ہوتا ہے ایک پنجاب یہ آئی جی جو ہم اپنا لاعمل ہے ہم تو نیکس آئی جی کے دفتر کے سامنے بھی اتجاج کریں گے کہ ہمارے ہم ایف آئی آرز لے کے جا رہے ہیں اس کے پاس دفتر کے سامنے کہ یہ جو جو جوٹھی ایف آئی آرز آپ دے رہے ہیں اس پہ پرٹیکلرلی جو کیبنٹ نے یہ کیا ہے پریکٹس ایسی نہیں ہوتی دیکھیں بات جس طرح پہلے میرے بھائی نے یہ بات کی ہے کچھ نومز ہوتے ہیں آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سنگل لارجس پارٹی ہے اور اس کے مقبول ترین پاکستان کے لیڈر پہ آپ بائے نیم ایک صوبائے کیبنٹ جس کی حیثیت ہی کو نہیں جو اپنا آئی جی نہیں تبدیل کرا سکتی جو اپنا سی سی پیو نہیں تبدیل کرا سکتی ہم اس کی حیثیت اخلاقی طور پر نہیں سمجھتے لیکن ٹیکنک ہی ہماری لیگل ٹیم نے اس سب جس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کو دیکھ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی جا رہے ہیں اس کو چلنگ کر رہے ہیں شیخ صاحب شیخ رشید صاحب سر میں اس میں ارز کرتا ہوں آپ کو دیکھیں جو اس قسم کے حساس معاملات ہوتے ہیں نہیں جو اس میں بائی کارٹ اسیمبلی کے اندر سرکاری بزنس سے بائی کارٹ کرنا اسیمبلی کے اندر ایک کمزور سٹانس ہوتا ہے ہمارے پاس وہ آئے انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم نے کہا جی ہم ساتھ نہیں جائیں آپ نے بائی کارٹ کیا میں باہر آ کے انساری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے ساتھ میں نے میڈیا ٹاک کی اور پھر آپ کی جنگ لڑنے اندر چلا گیا کیونکہ اگر ہم وہاں پہ بائی کارٹ کرتے تو اگر دو تین امینڈمنٹس بھی ہماری غیر موجودگی میں وہ پڑھ کے ان کو منظور کر لیتے فوری بغیر ہماری انپوٹس دیئے تو وہ یہ یہ تاثر جاتا کہ ان مخصوص امینڈمنٹ پہ ہماری ان سے کچھ نہ کچھ بات چیت ہو گئی ہے ہم ایک ایک امینڈمنٹ پہ ان کے ساتھ بولے ہیں ان کے ساتھ ہم نے پوری انپوٹس دی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں اس وقت کیونکہ آپ کا بزنس تھا پھر میں میں ذاتی طور پہ باہر آیا ہوں انساری صاحب کے ساتھ میں نے میڈیا ٹاک بھی کیا لیکن پہ حیثیت ہمیں اپوزیشن جماعت کیونکہ سرکاری بزنس تھا اور اس بزنس کی ہم نے آپ کی نمہندگی کرنی تھی تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اندر لڑائی کریں اور باہر جا کے بھی آپ کے ساتھ بھی صحیرت ویڈی سادی تھی کا مزہرا موسیقی سر اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کا اگر پڑھیں 12 بارہ اس میں یہ سارا ہے آپ ٹوٹل ٹوٹل اس کا ٹوٹل جو ہے نا آرٹیکل وہ پڑھ لیں آپ اس کا ٹوئنٹی وان ہے قانون شہادت والا اس میں اگر آپ جائیں آپ اس کا سکسٹین ہے اس میں اگر جائیں دیکھیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پنجاب کا کوئی بندہ بات کر رہے تو پنجاب اسیملی کی جو ریزکشن جو ہے وہ پنجاب ہے لیکن میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پنجاب ہے جب قانون کی امپلیمنٹیشن غلط طریقے سے کہاں ہوتی ہے آپ مجھے ایک بات بتا دیں ہماری پاکستان تحریک انصاف کے نو میں میں ہم سب نجاز پرچوں میں ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کل کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے دیڑھ ماہ کے بعد ایٹی سی کی ججز کا کل کیوں نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کا یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے with the consultation of the chief justice of پنجاب لاہور بات یہ ہے جی کہ سکم آ گیا اب حکومت نے یہ سمجھا کہ زمانتیں ہو رہی ہیں تو ان کو لمبا کیا جائے اب اس میں ایک سکم ہے کہ اس سکم کو آپ اپنی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں جب ان کی مرضی ہوگی پنجاب سے باہر بھی لے جائیں گے جب ان کی مرضی ہوگی پنجاب کے اندر بھی رکھیں گے میں اسی لئے عرض کر رہا ہوں کہ اس بل کو illicit کیا جاتا اس بل میں یہ سکم دور کیا جاتے چونکہ بہت ہی نالائک لوگ تھے اور ان کو خوش کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے یہ بل تیار کیا ہے اور ان کو اس اس بل کا مقصد جن لوگوں نے یہ بل تیار کیا ہے ایک ہی تھا کہ ان لوگوں کو خوش کیا جائے جن لوگوں کے لیے یہ بل تیار ہو رہا ہے مہینہ نجیل مہینہ نجیل مہینہ نجیل موسیقی میں ارز کرتا ہوں اچھا اس اطراف تو پہیسیت پارٹی پہیسیت پالیسی اس وقت ہی ہو گیا تھا جب ویڈراؤ ہو گیا تھا دیکھیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ توبہ کا دروازہ توبہ تو اس وقت ہو چکی تھی اب دوبارہ اس پہ رجوع کرنا ہے یا توبہ کرنا ہے توبہ تو توبہ دیکھیں ایک چیز جب آپ ویڈراؤ کرتے ہیں ایک اس کو اس کے ساری چیزوں کو اڈراؤٹ کر کے ویڈراؤ کرتے ہیں ہمارا کیونکہ وہ بل ویڈراؤ گیا تھا تو توبہ تو اس وقت ہو گئی تو اب باقی ایک توبہ ہو چکی ہے باقی جتنی توبہ کروانی ہم سے کروا لے کیونکہ وہ توبہ تو اس دن ہو چکی تھی جب آپ نے جب آپ نے بل ویڈراؤ کیا تھا آنیس کے بعد آپ نے دونوں نے کر دینا باقی سببہ میں پہلے یہ بات کر چکا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپس پارٹی اس کو اون کیوں کر رہی ہے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں غلط کر رہی ہے وہ غلط بیانی ہے پیپس پارٹی کا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ سنجید ہے اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ آپ بیک دور اور آپ کی پالیسی اور لوگوں کے سامنے اور پالیسی ہو مرکز میں جب تک وہ ادھر ان کی ایک صریعت ہی نہیں ہے ہاں اُس دن اگر وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہمارے ساتھ ہوتے اس بل کے امینڈمنٹس پر سپیچز کرتے ہو تو دین ہم دین ہم پوچھتے کہ ہم سمجھتے کہ پیوز پارٹی سنجید ہے میرے خیال میں پیوز پارٹی سنجید اب بالکل نہیں ہے وہ اُس وقت سنجیدہ ہوتی کہ اگر وہ مرکز میں ان کو ٹسٹ آئیم سبانی صاحب اوپر سے ایک منٹ اوپر سے سوال کرنا کر لیں جی سمائے وہ تو اس وقت ہو گئی دونوں سوال کو ٹھیک کرنا آخری آخری ہمارا اطلاع دیا ہے کہ اگر آپ سنجیدہ خوشت کرتے ہیں دیکھ سوال کے حوالے سے پیوز پارٹی سنجید ہوتے ہیں ہم نے افران سے پاکتے ہیں ہم نے افران سے پاکتے ہیں ہم نے افران کی راضی نہیں تھے کچھ ہائٹ پر بیٹھنے بھی ایک بیان ہے تو آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سنجیدہ رابطہ کیا تھا دیکھیں آخری خوال ہے دیکھیں میں میاں صاحب کی بات جواب دوں گا دیکھیں جی پیپلز پارٹی والے کمیٹی میں بھی موجود تھے پیپلز پارٹی والے کل کے بچے تو ہیں نہیں کہ ہم ان کی انگلی پکڑ کے ہم کسے کہیں جی یہ غلط کام ہو رہا ہے وہ بنتے ہیں جمہوریت کے علمبردار تو جب ہم سٹینڈ کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ بات کرتے ہم تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آئیں بات کریں ڈیفیمیشن بل پہ دوسری بات ہے جو نون والا آپ بات کر رہے ہیں جی نون والے آپ جس طرح پیمرہ والی بات کر رہے ہیں میں ساتھ آپ کا بھی یہ مکس کر دیتا ہوں جواب آپ کے لیے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جب فیصلے آپ کے ذہن کے مطابق اور آپ کے پاس فیصلوں کی طاقت نہیں ہوگی جب لسٹ کہیں اور سے آئے گی کہ فلان کا نام چلے یا فلان کا نہ چلے جب اس ملک میں ہمارے کال ہمارے جو لیڈر ہیں حماد حضر ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے میں تو حملہ کہوں گا اور اس کا ایک کتہ بھی لے گئے ہیں یعنی اور کچھ نہیں ملا تو ان کا کتہ لے گئے ہیں جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جنم لیں گی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہے جیلی منڈٹ سے آیا ہے اور ان کو میں یہ کوئی اجھر میں غلط بیانی نہیں کر رہا ان کے جس طرح یہ حالات کی طرف جا رہے ہیں مجھے آگے بہت بڑا بہران پنجاب میں نظر آ رہا ہے پیمرہ کا ہم یہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کے افیکٹ ہی ہم ہے کہ ہمارے نام لسٹوں میں آئے جاتے ہیں کہ اس بندے کا نام نہ آئے اس بندے کا آئے باقی دیکھیں جی نون لیگ کے لوگ اس وقت پریشان ہیں میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو سمت کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہماری سمت کیا ہے کیونکہ اسیملی کے اندر ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں یہ جو بل رات و رات ہوا ہے یہ بل میں آخر میں دوبارہ آپ کو یہی ارز کروں گا کہ یہ بل ایک اسمانی صحیفہ تھا جو اوپر سے آیا ہے اور ایز ایز آگے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ